بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پورا ایک ہفتہ ہو گیا میں نے آپ کو خبر یہ بریک کی تھی کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ بولیں تو پاکستان کے چیف آرمی سٹاف اور ان کے قریبی رفقہ اس بات پر امادہ ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور پاکستان کے جو پالیٹیشن ہیں ان کے ساتھ ہم مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ایک گرینڈ ڈائلوگ کے لیے تیار ہیں اور یہ خبر میں نے آپ کو ڈیٹیبلشمنٹ بتائی تھی پھر میں نے اس کے بعد کی ڈیولمنٹ بھی آپ کو بتائی تھی کہ نواز شریف جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں وہ تیار نہیں ہیں اور وہ کن شرائط پہ تیار ہوں گے وہ کوئی پہلے تو کہہ رہے تھے کہ دو بڑے سٹیفے دیو پھر میں تیار ہوں دو بڑے سٹیفے جو تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ سٹیفے آنے مشکل ہیں پاکستان میں جو جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا سٹیفہ اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے یہ بات بتانے کی ضرورت آپ کو ہے نہیں تو پھر بات تھوڑی سی اور آگے بڑی اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ پاکستان کے دو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سابق افسران ہیں جو نواز شریف کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو مدلب یہ شرف آصل ہے یا نواز شریف کو جو جیل سے نکال کے وہ باہر لے گئے مرانہاں صاحب صرف پھڑ کے بیٹھے ایسی بڑا بمارس چیلی ہیں رپورٹہ بھی بہت خراب چیلی تھے آپ پیدل چل کے جا رہے ہیں تو وہ جو تھی ان کا ملک سے باہر جانا جیل سے وہ ایک شخصیت جو لہور کینٹ میں رہتی ہے وہ اس کی میربانی سے ہوا تھا یہ ڈیل انہوں نے کروائی تھی اور دوسری شخصیت جو ہے وہ بھی ایک فارمل لیفٹیننٹ جنرل ہیں بڑے عدے پہ رہ چکے ہیں وہ اور ایک بہت بڑا جو ونگ ہے پاک فوج کا اس کو انہوں نے کمانڈ کیا ہوئے تو یہ دو افراج جو تھے یہ بسیکلی ڈیل کروائے تھے یا معاملہ جس طرح کہتے نہیں ہم اپنے ملے میں جو پنچائد لگتی دونوں پارٹیوں کو ذرا تھنڈا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ والا وہ والا سین تھا یہاں پہ صرف ایک پارٹی کو تھنڈا کرنا ہے اور اس کا نام ہے پی ڈی ایم یا نواز شریف تو یہ برحل یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تسی ایک اور صیفہ شامل کریں تین میں سے کوئی ایک بندہ صیفہ دے اپنی نیک نیتی ثابت کرے تو پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں بات کر لیتے ہیں آج یہ ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی الحمدللہ اس خبر کی ایک ہفتہ بعد تصدیق جو ہے وہ روزنمہ جنگ اور دی نیوز کر رہا ہے انسار عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے آج کے جنگ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب کے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بڑا ڈائلاغ یا جو گرینڈ ڈائلاغ کرنے پہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں یہ بھی خبر میں لکھا ہوا ہے اگر آپ خبر پڑھیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائے ہیں ان کے وہ بتا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ سب اداروں کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں اور سب اداروں کو کرنا چاہیے آپ اس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے ماضی کی غلطیوں سبق سیکھنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے یہ توبہ کا لفظ میں نے خود سے ایڈ کیا ہے یہ لبے لواب جو ہے اس کا وہ یہی ہے اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ جی کہ نواز شریف کی طرف سے انہوں نے بات کی تھی اپنے کیا کہتے ہیں جی کہ شاید خاکان عباسی کے ساتھ شاید خاکان عباسی ابھی آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ان کو پہلی آفر ہوئی تھی وہ پرانی بات ہوئی ہوئی ہے تو یہ انصار عباسی صاحب کی اس گرینڈ ڈائیلوگ کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نون لیک کا ورجن اگر لینا تو کس سے لوں شاید خاکان عباسی صاحب سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے جنرل فیض امید اور جنرل بائیوہ صاحب کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے حالانکہ نواز شیف نے ان کے نام لی ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے اب مسئلہ ایک طرف تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس طرف سے اب اس کی اس کو مٹیریلائز کیسے کرنا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو سوچ رہی ہے کس طرح کریں پہلے خیال تھا کہ شاید کہ جوڈشری کو کہا جائے کہ وہ کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے کہ اس کو بھی انوالف کیا جائے جو سندھ ہائی کورٹ بار کا فیصلہ تھا کیس تھا اس میں اس وقت کی سپریم کورٹ نے یعنی قوم سے معافی مانگی تھی ریپینٹ کیا تھا کہ ہم نے فلان 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 یہ غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں نظریہ ضرورت کے تحت اپنے فیصلے جو دی ہیں ظاہر ہے کہ وہ مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے یہ پریز مشرف تک کا جو تھا زفر علی شاہ کیس یہاں تک کے معاملات جو ہیں اور بھٹو کی پھانسی بھی اس میں آگئی یہ سارے جو کیس ہیں ان پہ انہوں نے سپریم کورٹ معافی مانگ چکی ہے اور اب سپریم کورٹ جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو بدلی نظر آتی ہے ظاہر ہے کہ پاکستان میں کوئی انقلاب تو آیا نہیں ہے تو ادارے جو ہیں وہی شیپ اپ اسی طرح ہی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ان میں ٹھیک ہوتا ہے ماضی میں ماضی کریم میں بھی ویسے ہی جو ہیں وہ وہ والے کیا کہتے ہیں دو نمبری قسم کے وجہ و جائے گئے ہیں آہ ساکب نصار صاحب کی طرف سے اور آصف سعید خوصہ صاحب کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور کیا خوب اچھا جسر دیا تھا کل آہ وہ چودری پرویز چودری شجاعت حسین کی عادت کرنے پہنچے تھے ساکب نصار صاحب اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا آگے خیاسات کی طرف تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا میں اس پہ ایک پورا وی لاغ کرنا چاہتا ہوں میں وہ آپ سے کروں گا شیئر یہ والی بات یہ میرے دل میں بڑی ایک بات ہے کرنے والی جو آپ سے شیئر کرنے والی خیر پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ نواز شریف تیار ہیں لیکن پھر ٹویٹ آگے نواز شریف دا یہ ریجیکٹڈ والا تو یہ میں نے پہلے بات کہی تھی جو آپ کو کہ نواز شریف تیار نہیں ہے یہ اس خبر میں تھوڑی سی جو گڑبڑ ہے انصار باری صاحب بہت بڑے صحافی ہیں اس خبر میں جو گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف تیار نہیں ہے پھر خبر کے اینڈ پہ وہ مان بھی گئے ہیں کہ اب یہ ٹویٹ کے بعد تو لگتا حالات خراب ہو گئے ہیں حالات خراب نہیں ہوئے بات وہیں پہ کھڑی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیم وہ پائی جن کچھیاں گولیاں نہیں کھڑی ہیں تینوری وہ ملکہ وزیراعظم رہا ہے بندہ آپ اس کو کہیں کہ جو اچھا نواز شریف کے جو مخالفین ہیں تو گوکوڑا جائے گیا اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ پائی جو تین دفعہ ملکہ وزیراعظم بن جائے وہ کتھوں دا کو گوکوڑا یا سادہ آدمی کہاں سے ہو گیا وہ بڑا گہر آدمی بڑا سمجھدار آدمی ہوتا ہے بڑا اشعار ہوتا ہے جس کو عملہ اور یہ کہتے ہیں بہت اشعار ہوتا ہے اور بڑا تیز آدمی ہوتا ہے تو اس نے پورے اہم ہی نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے اتنا ہارٹ سٹانس نہیں لیا جا سکتا سیاست کے اندر کہہ رہے ہیں انصار باسی صاحب بھی نواز شریف تیار نہیں ہے تین استیفوں میں سے ایک استیفہ دینا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ جو جو راستہ سمجھ نہیں آرہا کہ یار گرینڈ ڈائلاغ ہم شروع کس طرح کریں گے تو گرینڈ ڈائلاغ جو ہے وہ اس کی مناسب بہترین اور جس کو ایتن ٹرو فورم ریلیونٹ فورم صرف اور صرف پارلیمنٹ ہے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ والی بات ڈسکس کر سکتے ہیں اور عمران خان صاحب اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر عمران خان صاحب براحل ہے کہ جانا پڑے گا اس ڈائلاغ کے اگر وہ روڑے اٹھ کھائیں گے ورنہ تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ ڈائلاغ میں حصہ لیں آگے بڑھائیں بات کو اور کہیں کہ وغلتیاں مند اچھا خالی یہ ڈائلاغ جو ہے یہ ہاں جی ہاں جی چلو جی ان کی چاندلت سے اس طرح نہیں ہونا یہ ڈائلاغ اس طرح ہونا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے معافی مانگ لی ہے اپنے ماضی کے کردار کے اوپر تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ایک ہی چائز ہے اور جو پارٹیاں ہیں پلٹیکل پارٹیاں اگر ماضی میں انہوں نے گند کیا ہے تو ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے جس طرح مساکہ جمہوریت میں انہوں نے معافی مانگی تھی دو پارٹیوں کا درمیان تھا یہ پارلیمنٹ میں اکثری ہے تو معافی مانگ لی نہیں یار کہ ایسی فوجیاں نے کوئی جانے اس ہم داخلت کرو پاہ انہوں ہماری باری لیا ہے تو یہ میرا خیال ہے کوئی غرج نہیں ہے یہ تسلیم کریں نواز شریف صاحب کے ہم جناب وہ فل جو ہیں واجہ وجہتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ڈھول بجھتے تھے ہم ناشتے تھے اور یا ہمیں نچایا جاتا تھا یا ہم ان کے اشاروں پر ناشتے تھے یہ مانے عمران خان صاحب تو خیر نہیں مانے گے نواز شریف صاحب مانے اور پیپس پارٹی والے بھی مانے کہ جناب کے ہم نے بھی بڑے واجہ وجہیں یہ کیا کہتے ہیں جی بلوچستان والا اور پھر ہی دردر والا جو سارے کام کیے ہیں ہم نے اور چلے اپنی حصیت کے مطابق فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو تو راستہ پاکستان کا جو آگے بڑھنے کا ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہیں اور پارلیمنٹ کو ہی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک جامت چیز یا ایک کہلے کہ ایک غیر مجرد چیز ہے یا مجرد چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو لیکن اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی نہ کوئی بیٹھے مطلب پارلیمنٹ جو لگتا ہی لگیاں یہاں پارلیمنٹ نے یہ خود بخود کام نہیں کرنا پارلیمنٹ کو جو چلانے والے لوگ ہیں انہوں نے کام کرنا ہے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس کی ہے کہ لیکن لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ ادھے صدقے واری جائی ہے کبھی اس کو آئی جی سیندھ کا اغواہ جو ہے وہ کامیڈی نظر آتی ہے کبھی ان کو لگتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر کچھ ہوا تو میں فائر کر دیتا یہ صحیح کے چیف کو پائے انہوں نے کر دیو آپ کو کامیڈی لگ رہا تھا نا کہ جناب کے یہ کامیڈی ہو گئی ہے تو انفارق کرو پھر آپ کو بتائے بغیر ہو گئے نا کام تو پھر ہٹائیں نا ذرا جگرہ دکھائیں آپ تو پھر آپ کو سمجھ لگی کہ کڑھے پاوے گی دیئے تو یہ والی بات ہے دوسری طریقی بات وہ کہ جو ٹویٹ آیا ہے نواز شریف صاحب کا وہ میں پہلے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا یہ کی مقصد ہے وہ ہاتھ سان سے نہیں اٹھے گا اس وقت تک جب تک تین میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اپنی نیکنیتی ثابت کرنے کے لیے استیفہ نہیں دیتا وہ تو پہنے ہیں تین استیفہ مانگ رہے ہیں وہ دو چار افصر چینج کر کے آپ اس کا رنجہ رازی کر رہے ہیں نواز شریف کا نواز شریف کا رنجہ اس طرح رازی نہیں ہونا بلکہ قوم کا رنجہ اس طرح رازی نہیں ہونا آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں آپ لوگوں کے جذبات دیکھیں لوگ اب سارا جو یہ فنکاریاں ہوتی ہیں یہ سمجھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں اور اس پر سوال اٹھاتے ہیں اور بلا خوف بے دھڑک بے ججک سوال اٹھاتے ہیں معاملات آپ کے ہاتھ سے خاصے نکلتے جا رہے ہیں تو اگر نواز شریف کی بات مان لیں تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اور ایک پوزیٹیو لی جو ہے کہ ماضی کی مافیاں اپنے کرداروں کی وہ نواز شریف ہو وہ پیبس پارٹی ہو مرانا فضل الرحمن ہو وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہو وہ پاکستان کے جوڈی شریف تو اس سے نکل چکی ہے اس نے مافی مانگی ہوئی ہے اور چاہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ہو فوج کیوں نہ ہو ان کو اپنے جو کردار ہیں ان کا محاسبہ کرنا ہے اور قوم کے سامنے آ کے مافی مانگنی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ جو دستور نے آپ کو راستہ دیا ہو گئے جو فریم ورک دیا ہو گئے جو دائرہ آپ کے لیے مختص ہے اس میں رہ کے کام کریں یار ہورتہ ان کی چاہید ہے یار روٹیاں لگی ہوئی ہیں موج کریں فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ